بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چشتیاں شریف کا تعارف ایک الگ انداز سے کرواؤں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگی ناظرین اکرام بستی تاج سرور جو اب چشتیاں شریف کے نام مبارک سے سارے عالم میں مشہور و معروف ہے مہار شریف سے تین کوس کے فاصلہ پر ہے حضرت بابا تاج الدین سرور چشتی شہید رحمت اللہ علیہ نے ساتھویں صدی ہجری میں اس مقام کو اپنا مسکن و مرکز بنایا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کی اولادِ عالی مقام میں سے کثیر تعداد نے بھی یہیں سکونت اختیار کی تاج شہادت پہننے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی یہیں بنا جس کے گردہ گرد میلوں تک قبرستانِ قدیم ہے جس میں معروف و غیر معروف مزارات و قبور ہیں مولانا عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جو سجادہ نشینِ ہفتم درگاہِ قبلہِ عالم حضرت خاجہ محمود بخش مہاروی رحمت اللہ علیہ کے استادِ محترم تھے ان سے منقول ہے کہ حضرتِ ثانی خاجہ شاہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ چشتیاں شریف تشریف لائے ہوئے تھے میں بھی حاضر تھا آپ رحمت اللہ علیہ ترگاہِ مولا کے قریب اپنی رہائشگاہ کی چھت پر کھڑے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے چاروں طرف پھیلے ہوئے چشتیاں شریف کے قبرستان پر نگاہ ڈالی اور فرمایا اس قبرستان میں بے شمار میرے جیسے اور آپ جیسے بلکہ ہمیرے آباؤ اجداد جیسے بلکہ ان سے عالی مقام والے اللہ کے دوست عبدی نیند سو رہے ہیں حضرت قبلہ عالم خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ اور شیخ تاج الدین سرور چشتی شہید رحمت اللہ علیہ سے نسبت خاص تھی زندگی میں ان دونوں آستانہ ہائے مبارک کی زیارت سے مشرف ہوتے رہے اور وسال کے بعد اپنی محبت و عقیدت کا اظہار یوں فرمایا کہ اپنی آخری آرام گاہ کے لیے بھی بابا تاج سرور رحمت اللہ علیہ کا قرب پسند کیا حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کی تعمیر کے بعد جب اجمیر شریف دہلی شریف ملتان شریف کوٹ مٹھن شریف تونسہ شریف اور ہندوستان و پاکستان کے گوشہ گوشہ سے سلسلہ عالیہ چشتیا کے خاص و عام زیارت کے لیے حاضر ہونے لگے تو چشتیاں شریف کو شہرت دوام کے ساتھ ساتھ سب تست بر جریدہ عالم دوام ماں کا مقام حاصل ہو گیا افغانستان سے بررات کے قریب ایک قصبہ چشت شریف سے حقیقت و معرفت کا جو چشمہ پھوٹا تھا وہ رما دوان کئی منازل روحانی تیہ کرتا ہوا اجمیر شریف دہلی شریف اور پاک پتن شریف سے ہوتا ہوا چشتیاں شریف کے سہرا کو اپنے آب روحانی سے ایسا سہراب کر گیا کہ اب اس خطہ پاک چشتیاں شریف سے ہر لمحہ یہ صدا روحانی سنی جا سکتی ہے کہ اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضاء لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضاء لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی اور سلمانی بنتی ہے بیابا میں فاروقی اور سلمانی ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روحانی شخصیات کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین